بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی خوشحال ہوگی اور مزے میں ہوگی تو جناب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پر پیمپر کا بھی ریویو دیا جاتا ہے تو آج ہم پھر سے آپ کو پیمپر کا ریویو دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ پیمپر اس لحاظ سے کیسا رہا پیمپر اور یہ سبحان علی صاحب آگئے ہیں پانی لے کے آئیں جی سبحان صاحب پیچھے ہو جائیں سبائنہ تھوڑی سی اور چار کپ پانی پییں گی سبائنہ میں تو پھر پانی ہم کیسے پیمپر لگائیں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم ٹریننگ بھی دیں گے بچے کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے پیشی پوٹی کے لیے اچھا ماما جی آپ کی دانت میں درد ہوتی اور کیوٹی ہے آپ کینڈیز نہ کھایا کرو نا اتنی ساری اچھا چلیں اٹھائیں چلیں اٹھائیں ایک دو تیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے پہلے میں نے کھانے میں کھا رہی ہیں چلیں جلدی کریں جلدی کریں میرا بچہ اچھا تو یہاں پہ جناب سبائنہ میم پانی پی رہی ہے اور اس کو ہم پیمپر لگا دیں گے تو پھر ہم اسے صبح ٹریننگ بھی دیں گے کہ کیسے ٹرین کیا جاتا ہے بچے کو جی آپ پانی پییں جلدی کریں اور یہاں پہ مہنور میں ہم کو دیکھیں مہنور میں ہم کیا کر رہی ہیں ایک شیٹ یہ رکھی ہوئی ہے ایک شیٹ وہ رکھی ہوئی ہے اور ایک وہ رکھی ہوئی ہے جمپس لگا رہی ہے جمپس لگ رہی ہیں اچھا یہ پانی ہے اس کے اندر اچھا اچھا چلیں پانی پیئیں آپ جلدی کریں پیمپر بھی لے کیا ہے پیمپر جناب مہنور لے آئی ہوئی ہے اور موم سے والوں کا پیمپر ہمیں ملا ہے پھر سے تو لگاتی ہے سبائنہ اور آپ سے ملتی ہے سبائنہ پیئیں پیئیں جلدی کریں تو یہاں پہ جناب سبائنہ میم نے گلاس پورا فینش کر دیا اور اب ہم سبائنہ میم کو نہیں بس بس اور نہیں اب پینا اور نہیں پینا بس آپ نے دو گلاس پی لیے اس میں فورک آ vengeance اور یہ سبائنہ میم پیمپر بھی لگائیں گی چلیں لگائیں سبائنہ میم پیمپر لگائیں باہ جی جی تو جناب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری سبائنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ چھ سال کی ہے چھ سال کی ہے سبائنہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے سے اپنی پیشی پورٹی کے لئے ٹرینڈ ہے اور وہ دھونیا بھی خود سے کر لیتی ہے اور جیسے میں نے ٹریننگ دی ہے اپنی بچی کو وہی میں آپ کو آج بتاؤں گی میں نے اپنی بچی کو کیسے ٹریننگ دی تو جب میری بچی تین سال سے اوپر ہو گئی تھی تین دھائی سال تک اس سے پیمپر لگی ہیں دن میں بھی لگائیں میں نے اور رات میں بھی لگائیں تو رات تو ہم لگا لیتے ہیں پیمپر بٹ جب بچے تین سال سے زیادہ ایج میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ڈے ٹائم بچوں کو شی پوٹی کی ٹریننگ دیں وہ کیسے ٹریننگ دینی ہے ہم نے میں کیا کرتی تھی سبائنہ کو جب میں نے سکول میں ایڈمیشن کروایا تھا سبائنہ کا اور اس سے پہلے بھی جب تین سال سے زیادہ ایج کی سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں صبح صبح اسے اٹھاتی تھی اور اس کا پیمپر چینج کر کے اس کے سکن وغیرہ کو اچھے سے واش کرتی تھی سب سے پہلے میں پیمپر اس کا آؤٹ کر کے تو پھر میں اسے واش روم میں بٹھاتی تھی تاکہ اسے پیشی پوٹی جو اس میں کرنا ہے کرے اور ایسے پھر بچہ ایزی رہتا ہے سارا دن کوئی ٹینشن نہ مدر کے لیے ہوتی ہے اور نہ بچے کے لیے بیبی کے لیے ہوتی ہے تو جب بچے فائیو یئر کے ہو جاتے ہیں سکول میں ایڈمیشن کروانا پڑتا ہے تو آپ اس حساب سے بچے کو اٹھائیں تاکہ پیشی پوٹی کر کے بچہ ایزی لی ناشتہ وغیرہ کر کے سکول میں چلا جائے اور اگر آپ کے بچے تین سال سے چھوٹے ہیں تو آپ دو تین قسم کے پیارے پیارے سے پارٹ لے کر آئیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے اور خوبصورت ہیں اور بچہ ایسے خوشی خوشی پارٹ پہ بھی بیٹھ جاتا ہے پوٹی بھی کر لیتا ہے پیشی بھی کر لیتا ہے اور ساتھ میں بچے کی پلینگ بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بچے کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے جناب صبح مورننگ ٹائم میں موصلہ دھار بارش ہوئی تو سوچا یہ بھی ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے موسیقی تو اب آجاتے ہیں جناب پیمپر کی طرف جو کہ ہم نے سبائنہ میم کو رات لگایا تھا اور یہ دیکھیں کچھ یہ کنڈیشن ہے پیمپر کی جو کہ یہ دیکھیں رات بچی نے ہاف یہاں سے یہ ہاف جیل ہے جو ابھی ویسے کی ویسی پڑی ہے یہ دیکھیں یہاں تک یورن سے فل ہے باقی ساری جیل ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے فل ہے مطلب کہ بہت اچھا نانا پینٹ نے ہمیں ریویو دیا اور بچی ایزیلی سوئی اور اچھے سے سوئی نہیں پوری کی تو آپ کو میں یہی کروں گی کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ڈیر ٹائم بچے کو پیمپر نہ لگائیں جسٹ نائٹ ٹائم لگائیں اور جب تک آپ کے بچے بڑے نہیں ہوتے تو جیسے ہی آپ کے بچے فائیو ویئر سے سکس ویئر میں انٹر ہو جائیں تو آپ ان کو نائٹ ٹائم بھی ٹریننگ دیں پیشی کی اور اسی روٹین سے اللہ حافظ کروں گی پھر پیاری سی روٹین میں آوں گی اللہ حافظ